خوشام بیو کہتی ہوں مانسیرہ والوں میرے گھر والوں مانسیرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کا تھا نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کا تھا نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ جس ہزارہ موٹوے سے سفر کر کے میں آئی تیس سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس سفر کو جس کو چار گھنٹے لگتے تھے آج ایک گھنٹے میں ہزارہ موٹروے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آگئی ہزارہ موٹروے نواز شریف کی ہزارہ سے محبت کا ثبوت ہے اور ایک اور بات بھی بتا دوں شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف ہے سب جانتے ہیں اور آج موسم خراب تھا اتنا لمبا گاڑی کا سفر وہ نہیں کر سکتے لیکن مانسیرہ اور ہزارہ کی محبت میں وہ گھڑی میں چل کر آئے ہیں یہاں پر اور آج میں اپنے دل کی بات بتاؤں مانسیرہ والو مجھے شہباز شریف سے محبت ہے اور مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف میرے دوسرے والد ہیں شفیق چچا ہیں محبت کرنے والے چچا ہیں لیکن مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا سچے معنیوں میں حقیقی خدمتگار ہے اس نے اپنی دن رات مینت سے پنجاب کے عوام کی پنجاب کے صوبہ کی تقدیر بدلی اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی سپورٹ شامل حال رہی تو میں قسم تھا کر کہتی ہوں کہ یہ شہباز شریف پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا انشاءاللہ مانسیرہ میں کھڑے ہو کر پاکستان سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو زخم عمران خان نے اپنی نا اہلی سے اپنی نالائکی سے اپنی بے حسی سے پاکستان کے سینے پر لگائے جو کاری ضربے اس نے پاکستان کی معیشت پر لگائیں انشاءاللہ تعالی وہ زخم شہباز شریف اور نواز شریف اپنی محنت سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ میں خیبر پختون خواہ کے عوام کو اور خصوصاً ہزارہ اور مانسیرہ کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ لوکل بوڈیز الیکشن میں دھاندلی کو اور حکومتی مشینری کو مانسیرہ اور ڈسٹرک میں ناکام بنایا اور مسلم لیگ نوم کو فتح دلوائی اور میں خیبر پختون خواہ کو بھی مبارک بیتی ہوں کہ خیبر پختون خواہ نے انتشار اور فتنے پر مبنی لانگ مارچ کو کو ایبسلوٹلی نوت کہہ کر رجیکٹ کر دیا لیکن مانسیرہ کے بھائیو بزرگو مجھے اس دل پر بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس ناکام ترین دھرنے جس کا اصل مقصد فتنہ اور انتشار تھا اس پر اس نے خیبر پختون خواہ کے عوام کی محنت اور خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہا دی خیبر پختون خواہ کے حکومت کے ان بسائل پر جن پر آپ کا حق تھا جن سے ہسپتال خیبر پختون خواہ میں بننے چاہیے تھے جن سے خیبر پختون خواہ میں سڑکیں بننی چاہیے تھیں جن سے خیبر پختون خواہ میں لڑکیوں اور لڑکوں کے سکول اور کالج بننے چاہیے تھے مجھے افسوس ہے کہ وہ سارے وسائل ناکام انتشار میں جھونکے گئے خیبر پختون خواہ کا حق ایک دھرنے ناکام دھرنے انتشار اور فساد کی نظر ہو گیا مجھے بہت افسوس ہے اور میں عمران خان کا وہ کارکن جس کے گھر عمران مردان میں گیا تھا جس کا نام سعید احمد جان ہے میں اس کے خاندان سے بھی دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں ان کا بیٹا انتشار فتنے اور ایک انسان کی کرسی کی حوص کا شکار ہو گیا میری ہمدردیاں اور میری دعائیں سعید احمد جان کے گھر والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو سبر جمیل اتا کرے دیکھو خیبر پختونخواہ والوں میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے کہ اس دھرنے میں خیبر پختونخواہ کے ٹیکس کی کمائی خیبر پختونخواہ کے عوام کا حق استعمال کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دھرنے کے لیے جو ہیلیکوپٹر جس میں عمران خان بیٹھ کے آیا وہ ہیلیکوپٹر بھی خیبر پختونخواہ کا سرکاری ہیلیکوپٹر تھا وہ فراغوگی کا ہیلیکوپٹر نہیں تھا وہ فراغوگی نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی تھی جو مالکاری فراغوگی کے پنجاب سے چل کر خیبر پختونخواہ میں جاتی تھی وہ اس کا ہیلیکوپٹر نہیں تھا وہ خیبر پختونخواہ کے عوام کا ہیلیکوپٹر تھا جس میں اس نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا وہ گاریاں جو دھرنے میں استعمال ہوئی وہ ساری خیبر پختونخواہ اور وہ ساری گلگت بلتستان ازاد کشمیر کی حکومتی نمبر پلیکس والی گاریاں تھی اور جو ہیوی مشینری جس میں کرینز شامل ہیں وہ کرینز بھی خیبر پختونخواہ حکومت کی ملکیت تھی وہ کرینز جس کو لے کر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے آ رہا تھا وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی تو وہ کرینز کا استعمال تو ہوا نہیں کرینز کا استعمال ہوتا ہے جب سڑکے بند ہو جب عوام اتنی زیادہ آ جائے کہ کرینز کے ذریعے ہٹانا پڑے رکاوٹوں کو تو وہ کرینز خالی ہاتھ اس لیے واپس ہو گئی کیونکہ دھرنے میں عوام تو آئی نہیں کرینے واپس چڑھی گئی اور وہ جو ٹینٹ خیمے جو خیبر پختونخواہ کی حکومت کے تھے وہ بھی رہ کر یہ اسلام آباد آئے لیکن وہ دھرنے میں استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا لیکن جب دھرنے کا وقت آئے یہ صبح صبح اسلام آباد سے خرار ہو گیا دیکھیں مانسیرہ والوں یہ انقلاب جس کو یہ انقلاب کا نام دیتا ہے یہ اس لیے بھی ناکام ہو گیا کیونکہ قوم کے بچے سڑکوں پر مرنے کے لیے تھے اور اس کے بچے لندن کی تھنڈی ہواں میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتاؤ یہ انساث ہے آپ کے بچوں میں اور عمران خان کے بچوں میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ صرف اس لیے کہ وہ قوم کے غریب لوگوں کے بچے وہ سڑکوں پر لوگ کے تپیرے کھاتے رہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ لون یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہونے نہیں دے گی اور انقلاب اس لیے ناکام ہوا کہ انقلاب ہیلیکاپٹر سے نہیں آیا کرتا انقلاب سرکاری گاریوں میں بیٹھ کر نہیں آتا انقلاب پیراشیوٹ سے لینڈ نہیں کرتا انقلاب آدے راستے سے یوں ٹرن لے کے بنی گالا جانے سے نہیں آتا انقلاب آتا ہے جب نواز شریف ایک دکٹیٹر مشرب کی حکومت ہوتے ہوئے ججز کی بحالی کے لیے تمام تر ریاستی جدر کے باوجود پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود جب نہور سے نکلتا ہے تو گجراوالا پہنچنے سے پہلے پہلے ججز بحال ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ فتنے کا فسادی کا انتشار کا مینڈیک بھی دو نمبر اس کا بیانیاں بھی دو نمبر اس کا جالی خط بھی دو نمبر اس کا عالمی سازش کا گراما بھی دو نمبر اس کا انقلاب بھی دو نمبر اور انقلابیوں کا لیگر عمران خان بھی دو نمبر اپنے لوگوں کو دھرنے کا جانسہ دے کر دو نمبری کر کے بنی گالا واپس چلا گیا تو سن لو اتنے آنسو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو گیس سے نہیں آئے جتنے عمران خان کے دھوکے کی وجہ سے آئے ہیں اور آپ کو آپ کو اسلام آباد سے حکومت میں نکالا تھا نا بنی گالا سے تو نہیں نکالا تو بنی گالا سے در سے پشاور میں گرفتاری کے در سے کیوں بیٹھے ہو کاش اتنے دن تم نے اپنی حکومت میں پشاور میں گزارے ہوتے تو آج پنجاب اور لہور کی طرح خیبر پختونخواہ بھی ترقی آفتہ ہوتا نماز شریف کو تانے دینے والا اور کہتا ہے کہ سوپر پاور امریکہ مجھ سے دھرتی ہے تو سن لو سوپر پاور کو درانے دینے والا گرفتاری کے در سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے میتھائے اور ایک آڈیو ایک آڈیو ٹی وی پر لیک ہوئی جس میں بھی یہ دو نمبری کر رہا تھا زرداری صاحب کے پاؤں پڑ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا میاب ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو کہتا رہا درد کے کھڑا ہے کپتان لیکن اس وقت اصل میں پاؤں پڑا تھا کپتان اور پھر جب اس نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے لیے بلڈ اپ نہیں ہو رہا عوام اس کی انتشار پہ کان نہیں دھر رہی اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ لانگ مارچ ناکام ہوگا تو اس نے نواز شریف کے پاس اپنے بندے بھیجے کہ میں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتا الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرو تو نواز شریف میں کہا کہ نواز شریف نہ کسی دھونس میں آئے گا نہ کسی چتھے کی دھمکیوں میں آئے گا نہ عمران خان جتنے لانگ مارچ کرنے کرو حکومت ختم نہیں ہوگی چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ سے آکر بات کریں غور سے شہباز شریف صاحب کی بات سننا لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حبیب جالب نے ایک شیر لکھا تھا پہلے اس نے زرداری صاحب کی منتیں کی پھر نواز شریف کی منتیں کی اور اب سپریم کورٹ کی منتیں کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کو جو اس نے آوازیں دینی شروع کی ہیں اس کی منتیں کرنی شروع کی ہیں اس کا لپے لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بیس لاکھ بندہ بھیج کر میرا لوگ مارچ کا محاب کرائے تو حبیب جالب کا ایک شیر پڑھ کر اس فتنہ خان کی حقیقت آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تنہا وطن کے مامے ہیں میرے ساتھ پڑھو یہ جو تنہا وطن کے مامے ہیں لمبے لمبے مافی نامے ہیں اس وقت قوم کو پاکستان کو پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے عوام کو شہباز شریف کی ضرورت ہے ابھی حکومت کا چالیس ماں نہیں ہوا اور شہباز شریف نے اسی روپے کلو آٹے سے قیمت چالیس روپے کلو پہ کر دی ابھی حکومت کا چالیس ماں نہیں ہوا کہ شہباز شریف نے ایک سو بیس روپے سے چینی ستر روپے کلو کر دی تو بولو اگر مشکل فیصلے کرنے پڑے اگر عمران خان نے جو مہنگائی اور تباہی کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر مشکل فیصلے کرنے پڑے تو شہباز شریف کا ساتھ بھوگے بھوگے تو پھر آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو نعرہ تقبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور نواز شریف شہباز شریف اور آخر میں پاکستان بہت بہت شکریہ میں موسر کی خرابی کی وجہ سے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں